سارفین کے لیے بری خبر بجلی پھر مہنگی بجلی ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ مہنگی سارفین پر تینٹالیس ارب تئیس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا اپریل سے جون کی سماہی ایجسمنٹ ہوگی سپتمبر سے نومبر تک بلوں میں اضافی وحصولیاں کی جائیں گی نوٹفیکیشن جاری لاہور کی کوئی سڑک اب کچھی نہیں رہے گی ایک سو اٹی سارف کے پیکج سے کام کا آغاز بیس سپتمبر کے بعد ہوگا ڈسٹرکٹ ڈیویلپمنٹ پیکج کے لیے ورکنگ مکمل پختہ گلیاں سڑکیں اور سٹریٹ لائٹ سمیت تمام میونسپل سروسیز پیکج میں شامل تمام یونین کاؤنسلز بھی ترکیاتی پیکج کا حصہ ہوں ایک لاکھ سے زائد سنگین اور دیگر نویت کے ملزیم پولیس سے اوجھل مختلف جرائم سرزت ہونے کے واقعہ دو لاکھ سے تجاوز کر گئے اگستہ پلاہور میں سنگین اور دیگر جرائم کے دو لاکھ ایک سو بیس مقدمات درچ ہوئے ایک لاکھ آٹھ ہزار ملزیمان تحال پولیس کی گرفت میں نہ آسکیں ایف آئی آرز کا آدمین دھراج اور ناکست تفتیش پولیس کے خلاف آئی جی کمپلینٹ سیل میں شکایات کے امباد آج ماہ کے دوران پولیس کے خلاف ایک لاکھ تئیس سو شکایات موصول صرف گیارہ ہزار سے زائد شکایات کا ہی حل ہو سکا کرپشن اختیارات سے تجاوز پر پندرہ ہزار چھ سو شکایات ہیں لاہور اور مضافات میں زلزلے کے جھٹکے شہری کلمے کا ورد کتے گھروں اور دفاتر سے باہر آگے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریا سات ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز دس کلومیٹر زیر زمین تھا آفٹر شوک سے نیونٹنے کے لیے مشینلی اور عملہ واسا لاہور لیسکو کا چار عرب روپے کا نادہ ہندہ نکلا ٹی ایم ایز نے پانچ عرب سے زائد کے واجبات روک لیے محکمہ آپ پاشی 63 کروڑ محکمہ پولیس 55 کروڑ ڈسٹرک گورنمنٹ 45 کروڑ کی نادہ ہندہ ڈسٹرک این تحصیل اسبتال لاہور کے ذمہ 43 کروڑ روپے واجب اولادہ الڈی ای نے 23 کروڑ پی ایچ ای نے 20 کروڑ نہیں دیے محکمہ جیل نے 21 کروڑ رنگ روڑ آتھارٹی نے 20 کروڑ دبا لیے محکمہ پولیس ایپتال انتظام گیاں نے 17 کروڑ عدا کرنا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشائے ضروریہ کی بدستور کلیت آٹھا بمکار نے شدت افتیار کر لی کئی ہفتوں سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا دستیاب ہی نہیں بینظیر انکم سپورٹ سارفنگ کی سبسیڈی بھی بحال نہ ہو سکی شہری حکومت کی جانب سے سبسیڈی کی بحالی پریس کلپ کے باہر عوام کا مہنگائی کے خلاف احتجاج مہنگی بجلی بے تہاشا بلوں پر انتظامیاں کے خلاف ناروازی مظاہرین بولے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی حکومت مشکلات کم کرنے کی وجہے بڑھا رہی ہے گرینڈ ٹیچرز آلائنس کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ سکول کے نئے اوقاتکار اور پائیوٹیزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے ایڈوکیٹرز کے غیر مشروط مستقلی ٹائم سکیل اور ان سرویز پرموشن کا مطالبہ ٹیکس گزاروں کو سیلز ٹیکس جمع کروانے میں پریشانی کمیشنرز ان لینڈ ریونیو ہی رکاوٹ بن گئے فیجر بورڈ آف ریونیو کا نوٹیز تمام ٹیکس دفاتر کے چیف کمیشنرز کو مراسلہ بورڈ نے تمام درخواستوں کی تعداد کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے چار اکتوبر تک کا وقت دے دیا جیلوں کی تمام بیرکس میں کیمرے لگیں گے بیرکس کی مونیٹرنگ کے لیے تین محلوں میں کیمروں کی تنصیب ہوگی پنجاب ہر کے جیلوں کی بیرکس میں 4500 کے قریب کیمرے نصب ہوں گے آئی جیل کے مطابق ہر بیرک میں مونیٹرنگ کے لیے ایک ایک کیمرہ نصب کیا جائے گا سوشل میڈیا چھوڑو کرائم کنٹرول کرنے پر توجہ دھو پولیس یونیفارم میں ویڈیوز اپلوڈ نہ کرنے کے احکامات وزیر ایالہ ہوس کی ہدایات پر پولیس احلکاروں کے لیے احکامات ٹک ٹاک پیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈنگ پر پابندی ہوگی ہڈیارہ میں درینہ دشمنی پر ستر سالہ خاتون قتل ملزمان عطیق اور چار ساتھی گھر میں داخل ہوئے اندھا دن فائرنگ کرتی گھر میں موجود کمر بی بی موقع پر دم توڑ گئے ملزمان اسلحہ سمیت گرفتا سیول جج حافظ محمد احسن اور محمد جباد کا لاہور تبادلہ سیول جج ناصر محمود دانش مختار شہباز اکرم زاہید عباس پی لاہور چانک پر محمد فاروق آزم زاہیر احمد سیول جج عظر محمود محمد عثمان کو بھی لاہور بیج دیا گیا سیول ججز کو اٹھارہ سپتمبر تک ریپورٹ پیش کرنے کی حضار سالانہ ترکیاتے پروگرام میں روڈز کے میگا پروجیکٹس کے منظوری ایک سو بارہ تحصیلوں میں کلینک آن مل شروع کرنے کا فیصلہ چار سو چوالیس سوین مہیا کی جائیں گی الپرا سانٹی سہولت بھی امو یسر ہوگی وزیراعلا کی زیرہ صدارت کابینا سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کا اجراس پولیس شہدہ کے اہل خانہ کے گھروں کے لیے گرانٹ بڑھانے کی منظوری پنجاب فلم فنڈ قائم کرنے کی منظوری وزیراعلا کا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم وزیر تعلیم سکندر حیات کا کوئین مہری سکول کا دورہ مختلف خستہ حال عمالتوں کا جائزہ لیا بولے کوئین مہری سکول کو موڈل سکول بنایا جائے گا سپورٹس گراؤن سمیت دیگر سہولیات دی جائیں گی صاف پانی کے دم دستیابی کی شکایت پر وزیر تعلیم کا ام ڈی واسا کو ٹیلی فون پانی پاہم کرنے کی حدایت ٹیفٹا کی اداروں میں نئے بھرتیوں کا فیصلہ ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا جائے گا ٹیفٹا میں بہتری کیلئے رولز میں ترامیم بھی کی جائیں گی صبح وزیر سرند چودلی شافہ حسین کی ذریعہ سدارت اجراس ٹیفٹا کی اداروں میں شارٹ کورسز شروع کرنے کا فیصلہ حسن مگنون سے پانچ سال لف سٹوری چلنی چاہیے اتحادی حکومت کو چلانا ہے گورنر سلیم حیدر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بولے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز فارڈی اور پبلی کو گورنر ہاؤس کی شکل میں آفیس مل گیا پرویز اشرف کو کہیں گے کہ لاہور میں زیادہ وقت کچھا رہے ہیں نو مائے اور نو سپتمبر کو جوڈیشل تحقیقات کروائی جائیں چچا بھدی جی کے پاس زیادہ وقت نہیں آفوزیل لیڈر ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا بے گناہ رہنماؤں شاہ محمود عمر صفحاز جاسمی راشد اور اجاز چوتری کا ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا جمعے کو احتجاز کا اعلان حکومت سبائی خود مختاری ختم کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ بھی اپنا کردار آدار نہیں کر رہی حامد خان کی ہائی کورٹ بار میں پریس کانفرنس کہا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی ابھی تک عمل درامت نہیں کیا گیا سابق گورنر چودری سرور کی کاف لیگ لاہور کے رہنمان عظیم پہلوان سے ملکات کاف لیگ لاہور کی تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال چودری سرور کی تمام ٹاؤنز اور یونین کانسلز کی تنظیموں کو مکمل کرنے کی ہدایت آئین پاکستان کا سب کو احترام کرنا چاہیے کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ آئین کو تبدیل کرے فیصل الیاس اور ڈیپٹی سپیکر سندھ حسندی نبید ہینٹھومن کی پریس کانفرنس فیصل الیاس بولے کہ منظور کراداد حکومت تک پہنچائیں گے بڑتی ہوئی دہشت گردی کی مضمت کرتے ہیں ڈی سی کے صفائی اور تجابزات کے بارے میں دورے ڈاتا دربار بھارٹی گیٹ میں ایم سی ایل اور پارکنگ کمپنی پر برہم پارکنگ کمپنی کو پارکنگ کے دلینہ مسائل پر خصوصی فوکس کی ہدایت ڈی سی لاہور نے کورا کرکٹ کے دھیر فوری طور پر اٹھوانے کی ہدایت پری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس لائن سیکیورٹی ڈیوین کا دورہ اہلکاروں سے ملقاق کی کیبن اور محرر آفیس کا معاینہ کیا سپروائز جی افسران کے سیکیورٹی ڈیوین کے عامور لوجسٹکس اور اسلحہ سے متعلق بیفنگ ادھر اسسسٹنٹ ایریکٹر کے لیے ترقی پانے والے افسران کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب نے افسران میں آرڈرز تقسیم کیے نئے عہدے کی ذمہ داریاں محنت سے ادا کرنے کی ہدایت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات اسپی سیور لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی زیرے صدارتی جلاس امن کمیٹی کے ممبران اور منتظمین جلوس کی شرکت بارہ ربیویل اول کے جلوسوں محفلوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اسپی سیور لائنز کی یقین دیہان لاہور ہائی کورٹ بار میں ختم نبوت سیمینار رائے وشی رحمت مولانا شفیو رحمان سمیں دیگر مقررین کا اظہاری خیال عارف محمود رانہ سعیداللہ خان مبشر رحمان شرکویں حافظ نمان زفر اسرہ نصیر محمد انور سمیں دیگر شخصیہ کے شرکت رویل اول میں رہیم سٹور کی جانب سے امرا ٹکٹس کی تقسیم واپڈا چون برانٹ میں قرآن دازی حافظ عبداللہ محمد احمد خوش نصیب قرار پائے سبائی وزیر قواجہ سلوان نفیق سی او رانا محمد عبدالرافہ مہمانیں خصوصی تھے بہو احسان لادا گجر کا فاؤنڈر الپی اف آلائنس کی حمایت کا اعلان تقریب میں شہر کی پچی سے زائد مارکٹوں کے صدور اور جرنل سیکرٹر شرک ہوئے صدارتی امیدوار لاہور چمبر ناصر حمید خان کے شرکت میاں سوہل نصار ارفان اقبال شیخ ملک زمانہ سے مجاہد مقصود برد بھی آئے پیا فاؤنڈر الپی اف آلائنس کے امیدواروں کا میکلورڈ روڈ کا دورہ ارفان اقبال شیخ حاجی نواز پپو عارف کشمیری بھی ہمراہ تھے سیکرٹری معاولیات کی ہدایت پر تحفظے معاول کے لیے واغ صدارت ڈی جی معاولیات پنجاب عمران حامد شیخ نی کی دعا چھوڑتی موٹر سائکنوں گارلن کی روپتان بارے لوگوں کو آگاہی دیں سیکرٹری معاولیات کی ہدایت پر تحقیق و ایجادات کے مقابلوں میں کامیاب اساتیزہ کے لیے ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد صدارت چیرمنٹ ڈاکٹر شاہد موڈید نے کی وزیر تعلیم رانہ سکندر کی شکر بہترین کتاب کے حق دار اساتیزہ کو چار لاکھ روپے نقضے نام دیا گیا بہترین آرٹیکلز لکھنے والوں کو دو لاکھ روپے نقضے نام ینگ جرنلسٹ فیڈریشن کی فلیٹیز ہوتل میں تقریب جیرمن آخوات فانڈیشن امدرد ساکی مجیب و رحمان شامی کی شرکت تقریب میں سیکرٹری جرنل الخدمت فانڈیشن سعید بکاس کے بھی شرکت فلیٹیز ہوتل میں پنجاب کی پہلی لائبریڈین کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کے وائس ٹانچلر پورفیسر ڈاکٹر کالید محمود کی شرکت دی جی پنجاب کا شک منظور اور پنجاب بھر سے لائبریڈینز نے شرکت کی ایڈی پی بی ایس ویمنز ٹورنمنٹ کے لیے فائنل لائن اپ مکمل فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان نے فائنل کے لیے کوالیفائر کر لیا فیصل آباد نے لاہور کو شکست دے کر ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا اور چیمپینز ون ڈے کپ ٹیموں کے ناموں کے حقوق کا اعلان ہلائیڈ بینک سٹیلینز کا سپانسر ہوگا وولز کی ٹیم کا نام تبدیل نیا نام یو ایم ٹی مارک خورز رکھا گیا ہے نورپور نے لائنز کے نام کے حقوق حاصل کر دیا موسیقی